بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب دوست ٹھک ٹھاک ہوں گے تمام دوستوں کو راشد بھائی اور استاذ ساجد علی کی طرف سے جمعت المبارک بھائی جان آج جمعہ کا دن ہے آپ سب کو بہت بہت مبارک لیں دوستو آج ہمارے پاس کرنے کے لئے کوئی کام نہیں ہے یہ دیکھیں کل ہم نے جو ہے نا یہ جالوں کے اندر اور کھڑوں کے اندر یہ پھٹیاں لگا دی ہیں تو دوستو آپ کو لے کر چلتے ہیں استاذ ساجد علی شاہ صاحب کے پاس جی استاذ جی السلام علیکم جی سارے بھائیوں کو اور سارے استاتوں کو والیکم سلام جی استاذ جی کیا کر رہے ہیں صبح صبح چڑھ کے کبھوٹر دیکھ رہا تھا یار ماشاءاللہ یہ کبھوٹر دیکھ رہا تھا میں آگئے یار کبھوٹر بھائی نکالے ہیں ذرا بیڈو بھوٹر میں تو جی اب آپ نے کیا سوچے استاذ جی جتنے ہمارے دوست ہیں بھائی ہیں سب انتظار کر رہے ہیں آپ نے کیا انتظام کیا ہے کب اوپننگ کرنی ہے کب چھت اوپن کریں گے یہ دیکھیں دوستو کام جو ہے کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتا یہ دیکھ لیں کہ چھت کے اوپر ابھی بھی گند پڑا ہوا ہے صفائی نہیں ہوئی ہے ٹھیک طریقے سے اور کچھ ہمارے دوست ہیں ان کے پاس آج ٹائم نہیں تھا تو ظہری بات ہے جب انسان افتتا کرتا ہے تو پھر انسان مشاورت کے ساتھ ہی افتتا کرتا ہے چھت کا آغاز کرتا ہے کہ جب سب دوست اکٹھے ہو جائیں دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے بس اب یہ تھوڑی سی صفائی ہونی ہے چھت کی اور انشاءاللہ جیسے استاد نے بولا ہے کہ کل انشاءاللہ ہم اپنی چھت کا افتتا کر دیں گے استاد جی آپ کا ایک بھائی ہے علی عثمان انہوں نے آپ کے لئے اسلام بیجائے جی علی عثمان نے اور استاد جی ایک احمد جٹ ہے انہوں نے کمنٹ کے اندر بولا ہے کہ استاد ساجد کی وجہ سے مجھے ایک کبوتر ملا تھا شاہ کی چھت سے زیرہ لال اکھوں کا تو اس کا ذکر کرنا ہے ویڈیو میں مجھے تو پتہ نہیں ہے میں تو آپ کو کمنٹ کا بتا رہا ہوں جو کمنٹ آیا تھا تو اس کی کیا اس کے پیچھے بات ہے آپ کچھ بتائیں گے راشد بھائی یہ کبوتر ہم نے شاہ کی چھت پر پکڑا تھا رات کو اچھا کی صبح رات رہا ہوا تھا اچھا تو شاہ جی نے مجھے کہا یہ کبوتر پکڑا ہے میں نے کہا شاہ جی یہ کبوتر جس کا بھی ہے نا بھائی کا یہ واپس دینا ہے اچھا تو وہ بات یہ ہے کہ کیا نماز کہا ہم نے کبوتر پکڑا میں نے ویڈیو بنا رہا تھا شاہ جی نے کہا یہ کبوتر پکڑا ہے صبح کبوتر پورا بس ہوا ہوا تھا کبوتر کی تو وہ میں نے اسی ٹیم میں شاہ جی کو کہا میں کہا یہ ویڈیو میں میں لگانے لگا ہوں یہ کبوتر جس بھائی کا ہے اس بھائی کو ہم فری کبوتر دیں گے ہم کوئی پیسہ وغیرہ کی دمانڈ نہیں کریں گے شوق نہیں کسی کا ہم نے قراب کرنا شوق ہم نے دینا ہے جی استاد جی یہی بات ہوتی ہے شکین آدمی کی جو اچھے استاد اچھے شکین ہوتے ہیں وہ کبوتروں کے پیسے نہیں وٹتے وہ اگلوں کا شوق پورا کرواتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے جی آپ نے احمد جڑ صاحب میں نے آپ کا جو کمنٹ تھا اس کا جواب آپ کو استاد ساجد نے دے دیا جی آپ نے کہا تھا ویڈیو میں ذکر کرنا تو وہ انہوں نے بتا دیا آپ کو نا ایک ہمارا بھائیہ زہر جدون ایپٹا باس سے انہوں نے سوکڑے کا علاج پوچھا ہے جی استاد ساجد علی شاہ سے انشاءاللہ ہم ویڈیو کے انڈ میں آپ کو اس کا علاج بتائیں گے دیکھیں دوستو موسم جو آج کل ہے نا وہ اس طرح کا ہوا ہوا ہے کہ کبوتروں کے نا سوکڑے میں بیماری آئی ہوئی ہے موسم چینج ہونے کی وجہ سے تو دوستو یہ کوئی سوکڑا جو ہے نا یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں سوکڑا کوئی بیماری نہیں ہے یہ کبوتروں کے اندر نہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو جڑ پکڑ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کبوتر کی صحت نہیں بنتی کبوتر جو دانہ پانی کھا رہا ہوتا ہے وہ جناب جی اس کو لگنی رہا ہوتا جس کی وجہ سے کبوتر سوکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سوکڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے ہم بھائیوں سے یہ اس کا عزمودہ نقصہ ہے انشاءاللہ یہ بھی ویڈیو کے انڈ میں ہم بتائیں گے زہر صاحب آپ کو اور اس سے اگر ہمارے کچھ دوستوں کو فائدہ ہو سکے تو انشاءاللہ ہم اس لیے حاضر ہیں استاد ساجد علی حاضر ہے اس لیے تو استاد جی آپ اپنے ویور کو کوئی پیغام دینا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں اپنے دل کی تو ان کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ سے بہت لوگ محبت کرتے ہیں جو بھائی میرے سے محبت کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ میں ان کا دل سے شکریہ کرتا ہوں ہمارے چاہنے والے ہیں محبت کرنے والے ہیں ساجد بھائی بھی آپ سے محبت کرتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہی کہوں گا بھائیوں کے دیکھو جی جتنی میں نے تنگی کاٹ کے یہ سیٹ اپ بنایا ہے یہ مجھے پتا ہے بھائی اللہ کا شکر ہے لوگوں کی چھتوں پر جاتا تھا کرتا تھا ساجد بھائی نے آج ماشاءاللہ کری لیا ہے کترے کترے سے دریاء بھی بنجتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے اللہ پاک نے ہمارا سیٹ اپ تیار کر دیا ہے تو بس زیادہ سے زیادہ بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ ساجد بھائی کی ویڈیو پوری دیکھا کرو اور ساجد بھائی کو لائک سکرائب شیئر اور گھنٹی کے بٹن کو ٹک کرا کرو میر بانی آپ جی دوستو دیکھیں آج موسم ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے اور آج صبح سے ہی دوپ نکل آئی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم بنا ہوا ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم فٹا فٹ چھت کی اوپننگ کریں اور کبوتر کو باہر نکالیں اڑائیں دوستوں کو شوق دکھائیں لیکن دوستو وہ چھوٹے چھوٹے کام ہے جو وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہمارے ایک دو کام رہتے ہیں لیکن وہ چھت کی اوپننگ کے بعد بھی ہو سکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں کل جو ہے ہم نے یہ ویڈیو کے اندر یہ دیکھیں جی یہ فٹے لگائے ہیں تاکہ کبوتر سانی سے بیٹھ جائیں یہ دیکھیں ابھی یہ کھڑا چو چالو نہیں ہوا ہے نہ یہ کھڑا چالو ہوا ہے ابھی یہ تھوڑے سے پرندے ہمارے پرانے پڑے ہوئے تھے پھر مجبوری ہے دوستو چھوڑنے پڑتے ہیں پرندے دانا پانی تو کرنا ہے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے وہ پہلے اس کھڑے میں بند تھا اس کو ڈسٹیمپر کیا ہے تو پھر ہم نے ادھر لگا کے چھوڑ دیا ہے تو دوستو اب ہم انشاءاللہ کل پوری کوشش ہے کوشش کیا ہے انشاءاللہ کل ہم اپنی جو چھت ہے اس کا اوپننگ کا آغاز کر دیں گے پھر انشاءاللہ اپنے دوستوں کو ہم نے شوک ہی دکھانا ہے تو شوک کے لیے یہ چھت بنائی ہے آپ سب دوستوں کے لیے بنائی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا شوک دکھائیں گے کوشش کریں گے جی اور جو بھائی ہمیں سپورڈ کرتے ہیں جو اس چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے آپ لوگوں کے پیار کا شکریہ استاد جی آج آپ کی کیا روٹین ہے آج آپ نے کیا کرنا ہے دل تو آپ کا لگ نہیں رہا ہوگا کبوتروں کے بغیر یار آج بھائی میرا تو باس نہیں چار رہا کہ ان کو نکالوں باہر کیونکہ اڑھانے کا جنون ہے مجھے مجھے کوئی چڑی ماری کا تھوڑی ہی ہے اب یہ کبوتر اے میرا دل کر رہا ہے کہ ان کو نا تین چار کو باہر نکالوں اوپر بیٹھیں دوستو مجھبوری اب کیا کرتے ہیں استاد جی ابھی تو ان کو تین چار دن ہوئے آئے ہوئے کبوتر یہ لگ جاتے ہیں جانور جو کبوتر پرندہ جو جال سے اتر کے نیچے اپنے کھڑوں میں آجیتا ہے وہ پرندے جلدی نہیں جاتا اس کا دل لگ جاتا ہے جو پرندہ نہیں جال کے اندر سے نیچے ویڈیو میں نہیں آئے گا وہ پرندہ تھوڑا سے تنگ کرتا ہے یہ تو ماشاءاللہ کبوتر یہ دیکھو نا آپ کے سامنے پوشش ہے کبوتر جی استاد جی اور کوئی اپنے ویور کو آپ پیغام دینا چاہیں گے بس سارے پانچوں سے یہی ہے یار کہ بھائی تو زیادہ سے زیادہ سکوٹ کرا کرو اور زیادہ سے زیادہ لائک وغیرہ کرا کرو اور ساجد بھائی آپ کو شوک دھاتا رہے گا انشاءاللہ اب یہ ایک دن کی آج کی تگی ہے یہ دیکھیں نا آپ گاندے کی طرح بڑا ہوا پھٹی ہیں کارٹ کارٹ یہ دیکھیں وہ کٹی ہوئی ہیں لیکن اوپر سے سارا کچھ ہم نے کبوتر وغیرہ جال میں ہم نے ساری ٹاپے لگا دی ہی ہیں کبوتر بیٹھ نماز دے دوستو یہ دیکھیں جال کے اندر بھی جو ہے یہ ہر طرف یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ ہم نے کل ٹاپے لگا دی ہے لیکن جال میں ابھی کبوتر وغیرہ نہیں چھوڑے ہیں ابھی ما شاءاللہ کئی پرندے ہیں ہمارے جو ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ اپننگ جب چھت کی ہوگی اس کے بعد ہی لاکر تو چھوڑیں گے پھر ہی مزہ آئے گا جب پروپر طریقے سے ہم چھت کا آغاز کریں گے پھر ہی مزہ آئے گا دوستو شوک کرنے کا یہ آپ لوگوں کی اپنی چھت ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یہ ان کے لئے چھت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں اوورسیز جو اپنا شوک نہیں پورا کر پاتے ہیں وہ ہمارے بھائیں ہیں وہ کہتے ہیں ہر ویڈیو میں آپ کی چھت دیکھتے ہیں آپ ہمارا شوک کروا دیتے ہو تو دوستو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسی مقصد کے لئے اپنی چھت کا آغاز کیا کیونکہ کچھ دوست ہم سے محبت کرتے تھے انہوں نے کہا تھا یار ساجد بھائی دوسروں کی چھت پہ نہ جایا کریں یار اپنی چھت سے شوک کیا کریں تو دوستو بڑا سوچنے کے بعد بس اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ہم تین بھائیوں نے مل کے یہ چھت تیار کیا یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہے آپ لوگوں کی دعاوں سے اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہماری مدد کی ہے اور جو سوچا تھا اس سے بھی بڑھ کے اس طرح کا ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم سیٹ اپ بنا پائیں گے لیکن بس کہتے ہیں نا کہ کوشش کرے تو اللہ پاک مدد کرتا ہے ہم نے کوشش کی آغاز کیا چھت بنانے کا اور اللہ پاک ہمارا سارے کام جو ہے خود با خود کرتا چلے گیا اور ماشاءاللہ اچھے سے اچھا دوستو یہ پینڈ جو ہے یہ بلیک اورس کا پینڈ کروایا ہے الحمدللہ یہ اتنا اچھا پینڈ ہے یہ پانچ سات سال اس کی چمک ہی نہیں جانی ہے دوستو چھہالیس سو تیس روے کی بالٹی اور جناب جی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک ایک کام جو بڑی تسلی سے اور اچھا کروایا ہے دوستو کام ایک بار ہی ہوتا ہے بار بار کام تو نہیں ہوتا تو یہ سات بالٹیاں لگی ہیں دیکھیں گن کے سات پینڈ ہوا ہوا ہے تو بڑا مزہ آئے گا آپ لوگوں کو شوق دیکھ کے بھی جی استاد جی آپ اینڈ میں اپنے استادوں کو شگردوں کو جو پیغام دینا چاہیں دے سکتے ہیں میں یار شگردوں کو بھی اور استادوں کو بھی پیغام یہ دینا چاہتا ہوں میں بہت عزت کرتا ہوں استادوں کی ٹھیک ہے الحمدللہ شکر اللہ پاک کا جو پاکستان میں جو پاکستان کے بار ہیں جو اتنے پورے جب استادوں کی تم قدر کرو گے تو اللہ کی میرے پانی سے تم کوئی خطاہ نہیں کھاؤ گے اللہ پاک آپ کو زیادہ سے زیادہ دوستو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ہمارے جو بھائییاں جنہوں نے سوکڑے کا علاج پوچھا تھا تو میں یہ ساجد بھائی استاد کا اپنا عزمدہ نقص ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں جو سوکڑے ہیں آپ نے اوکسہ فیکس کا سیرپ لینا ہے ایک سی سی اور اس میں نو سی سی پانی ایڈ کرنا ہے نو سی سی پانی لے کے تو وہ جس کبوتر کو سوکڑے اس کو دینا ہے اور اس کبوتر کو الگ کر دینا ہے اگر آپ کو زیادہ مقدار میں کبوتروں کو سوکڑے تو پھر ایک لیٹر پانی میں اس کی مقدار ہے دس سی 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 رپ یہ آپ نے کبوتروں کو صبح دینا ہے صبح صبح اس کے بعد جناب جی آپ نے فلیجل استاد جی فلیجل کا سی رپ ہے جی فلیجل کا سی رپ ہے جی وہ آپ نے فی کبوتر کو دس کترے دینے ہیں تین ٹائم فلیجل کا جو سی رپ ہے یہ تین ٹائم آپ نے دینا ہے اور تین دن کے لیے دینا ہے تین دن سے زیادہ نہیں دینا لیکن جو اوکس آف ایکس کا سی رپ ہے یہ آپ نے جناب ان کو دیتے رہنا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہتری کی طرف کبوتر جائیں گے اور دیسی گی تھوڑے تھوڑے بورے ڈالنے ہیں انشاءاللہ آپ چندی چندی دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے کبوتروں کا سوکڑا ختم ہونا شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ وہ اپنی جو اپنی روٹین میں تھے اپنی صحت میں تو وہ انشاءاللہ اس طرح ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے لو دوستو آپ کا بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ